ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ویکسینز کیا ہوتی ہیں یا پھر آسان بحثہ میں کہیں تو ٹیکہ یہ چیز کیا ہوتی ہے ہم سبھی لوگوں نے سنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ٹیکہ لگتا ہے کئی سارے ٹیکے لگتے ہیں چھوٹے بچوں کو اور جب سے یہ کرونا وارث آیا ہے تو ہر ایک انسان کے مند میں یہی بات ہے کہ کب ویکسین آئے اور کب ہمیں اس چیز کا علاج ملے تو کئی سارے لوگوں کے مند میں کنفیوزن ہوتی ہے کہ ویکسین کا مطلب کرونا وارث کی دوائی لیکن ویکسین کا مطلب دوائی نہیں ہوتا ہے اور آج ہی وڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ویکسینز کا مطلب to be exact ہوتا کیا ہے اور ویکسینز کام کیا کرتی ہیں اس سے پہلے ہم یہ جانے کہ ویکسینز کیا ہوتی ہیں اور ویکسینز کام کیا کرتی ہیں اس سے پہلے ہم تھوڑی سی اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو جب بھی ہماری باڈی میں کوئی ایسی چیز جاتی ہے جیسے کہ کوئی وارث کوئی بیکٹیریا جو ہماری باڈی کے لیے ہامفول ہوتی ہے تو ہماری باڈی پہلے اسے detect کرتی ہے کہ چاری چیز ہماری باڈی کی ہے یا پھر کہیں اور کی اور اگر ہماری باڈی اس چیز کو detect کر لیتی ہے کہ یہ ایک foreign body ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیزیں جو ہماری human body کی نہیں ہے تو ہماری باڈی اس چیز کے لیے کچھ specific cells بنانے لے گی جس کو ہم antibodies کہتے ہیں اور دیرے دیرے وہ چیزیں اس foreign cell کو یا پھر اس foreign element کو ختم کر دیں گی اور ہماری باڈی کو اس کام کو کرنے میں تھوڑا سار time لگ جاتا ہے اسی لیے ہم بیمار ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی وارث یا پھر کوئی بیکٹیریا ہمیں attack کرتا ہے اور جو ہم دوائیاں لیتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی اور بات کریں گے ویکسینز کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی وائرس کو یا پھر کسی بیکٹیریا کو کمزور کر کے یا پھر اسے مار کے ہم اسے ایسا بنا دیں کہ وہ آپ کو بیمار نہ کرے اور اگر اسے ہم آپ کی باڈی میں inject کر دیں تو آپ کی باڈی اس چیز کو detect کر لے گی اور اس کے خلاف ہماری باڈی میں antibodies بننے لگیں گی جس سے اگر future میں ہمیں اسی وائرس یا پھر اسی بیکٹیریا نے attack کیا تو ہم اس سے لڑ پائیں اور ویکسینز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی وائرس کو یا پھر بیکٹیریا کو weak کر دیتے ہیں یا پھر اسے مار دیتے ہیں تو وہ ہمیں بیمار نہیں کر پاتا اور وہ ہمیں اس بیماری کو نہیں دے پاتا لیکن ہماری باڈی تیار ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں future میں ہوئی تو ہماری باڈی اس سے perfectly لڑنے کے لیے تیار ہوگی اور ویکسینز کا کام یہی ہوتا ہے ویکسینز کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے ویکسین وہی بیماری ہوتی ہے ویکسین کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ویکسین ایک بیماری ہے جو آپ کی باڈی میں ڈالی جائے گی لیکن اس سے آپ بیمار نہیں ہوں گے اس بیماری کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے تو اگر ہم بات کریں کرونا وائرس کی تو جو کرونا وائرس کی ویکسین ہوگی اس میں کرونا وائرس کو کچھ ایسا ہی طریقے سے develop کیا جائے گا اسے کمزور کیا جائے گا اسے مارا جائے گا کچھ ایسا کیا جائے گا جس سے جب وہ ہماری باڈی میں انجکٹ کیا جائے تو اس سے ہم بیمار نہ ہو یعنی کہ ہمیں کوویڈ نائنٹین یہ بیماری نہ ہو اور ہماری باڈی اس کے لیے انٹی باڈیز بنانا تیار کر دے جس سے اگر ہمیں فیوچر میں سچ کا کرونا وائرس ہوتا ہے تو ہم اسے لڑ پائیں اور صرف اتنا ہی کام کرے گی کرونا وائرس کی ویکشین تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور نیچے کومنٹ میں لکھے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں تو رسکل ٹاپ کی دوسری ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں ٹل آنس ویڈیو تھانکس فور واشنگ